بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام دوستو میں ہوں کمران آج اپنے بیٹرکس کے لیسن 44 کے اندر میں کو ڈاکومنٹ جنریشن اینڈ پرمیشن کے بارے میں بتاؤں گا ڈاکومنٹ جنریشن کو آپ ڈاکومنٹس منیجمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اب ڈاکومنٹس منیجمنٹ کسی بھی کمپنی کی پرائمری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کسٹومر کو سینڈ کرتے ہیں مثال کے دور پر آپ کے کنٹریکٹ کاپی ہوگی یا ایگریمنٹ ڈیل ہو گیا تو وہ آپ کسٹومر کو سینڈ کرتے ہیں اب بیٹرکس کے اندر آپ کیسے اس کو منیج کرتے ہیں تو چلی یہ دیکھتے ہیں اب میں اپنے بیٹرکس سرور پہ آ گیا ہوں یہاں ڈیل ڈیل کے اندر میں جنرل پائپ لائن پہ ہوں اب یہاں میرا ایک سٹیج ہے سائن ایگریمنٹ اینڈ کانٹریکٹ جب میری ڈیل اس سٹیج پہ پہنچے گی سائن ایگریمنٹ پہ اس سٹیج پہ پہنچ کر مجھے کچھ ڈاکومنٹس جنرلیٹ کرنے پڑیں گے کسٹومر سے کنٹریکٹ کے لیے اب وہ کیسے کرنا ہے میں یہاں آجاتا ہوں اپنی اس فرسٹ ڈیل پہ اٹینڈرز مشین پہ اس کو کلک کرتا ہوں اب یہاں رائٹ سائیڈ پہ ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکومنٹس اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایرو ہے میں اگر یہاں کلک کرتا ہوں تو کوٹ انوائز پیکنگ شیٹ آرڈر کنفرمیشن یہ اس کی ڈیفالٹ ہے ہو سکتا ہے کچھ وجہ میں یہ نہ اپیر ہو آپ کو صرف ڈاکومنٹس ایڈ نیو ٹیمپلٹ اور ایکسٹنشن یہی شوہ رہا ہوں اب یہاں ایڈ نیو ٹیمپلٹس یہاں سے آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اب اس کے اندر آپ اپنے ڈاکومنٹس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں جو آپ کا ٹیمپلٹس ہے اس کو کریٹ کرنا بہت ایزی ہے اب پہلے اس سے پہلے میں آپ کو ایک ڈاکومنٹ دکھا دیتا ہوں ورلڈ کا نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ this is an ایگریمنٹ between M.D.T. technologies and company title اب یہ جب میں کسی کے ساتھ اٹیج کروں گا تو company name جو بھی ہوگا اس ڈیل کے اندر لکھا ہوگا تو یہ اس کو آٹو ڈیٹیک کر لے گا اور title میں کیا ہوگا ورلڈ ڈیل نیم اٹھا لے گا اسی طرح نیچے آتے ہیں assign name اور assign last name اب یہ کہے یہ responsible person کا نام اٹھائے گا یہاں اور contact short name یہ جو customer ہوگا اس کا نام لے لے گا یہاں سے پک کرے گا ڈیل کے اندر سے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ fields میں نے کہاں سے لی میں یہاں آتا ہوں اب یہاں میں setting پہ آجاتا ہوں setting میں سب سے اوپر field کی option میں یہاں کلک کرتا ہوں source کے ایڈ ڈیل ہے اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری آپ کو free ڈظر آ رہی ہیں میں سب سے bottom پہ آتا ہوں تو یہاں میں zoom کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ total 3938 ہے اب یہاں like اگر آپ کو specific search کرنا ہے source میں کر کے کرتا ہوں میں یہاں سے کوئی ایک copy کر لیتا ہوں source information میں یہاں سے اس کو copy کر لیا اور اپنے اس document میں یہاں میں اس کو paste کر لیتا ہوں اس طرح آپ مختلف یہاں سے fields جو ہیں وہ copy کر کے آپ کر سکتے ہیں یہاں آپ کے لیے تھوڑا سا challenge یہ رہے گا کہ آپ کو جو right field ہے وہ select کرنے میں تھوڑے سا issue ہوگا کیونکہ آپ کو one by one check کرنی پڑیں گی پھر جو آپ کی جو آپ کی right field ہے جب وہ آپ کو مل جائے گی تو آپ کو unwanted جو fields آپ نے select کی ہوں گی وہ آپ اس کو delete کر سکتے ہیں یہاں سے صرف میں دو لے لیتا ہوں یہ copy کر لیتا ہوں اور یہاں آ جاتا ہوں اور یہاں میں کامہ لگا کے اس کو بھی paste کر دیتا ہوں save کر دیتا ہوں یہاں آتے ہیں اب میں upload پہ آتا ہوں یہاں میں zoom کر کے آپ کو دکھاتا ہوں upload template fly drag a file here اور select one of your computer اب drag and drop بھی کر سکتے ہیں اور browse بھی کر سکتے ہیں document template have to be in docs format صرف docs format کوئی accept کرے گا اور کسی like pdf یا کوئی اور format ہوگا تو وہ اس کو accept نہیں کرے گا اب میں کہہ کرتا ہوں drag and drop کر لیتا ہوں یہاں سے segment کو name name آب اور یہاں سے change کرنا چاہتے ہیں تو change کر سکتے ہیں active with signature and step bind to CRM section اب یہ کیا ہے میں drop menu پہ کلک کرتا ہوں کیونکہ میں general pipeline پہ ہوں تو یہاں deal کی میں general pipeline اس کو select کروں گا آپ جو بھی آپ کی pipeline ہوگی آپ اس کو select کر لیں گے اس کے بعد آ جاتے ہیں templates user اب یہ کیا ہوتے ہیں templates user مطلب وہ والے user جو اس کو access اور generate کر سکے اس documents کو اگر آپ کسی specific کو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ specific user select کر سکتے ہیں میں all employee رہنے دیتا ہوں سب اس کو کر سکے bind to country اب یہ کیا ہے اگر drop menu پہ کلک کرتا ہوں تو یہ کچھ آپ کو countries نظر آ رہے ہیں اب یہ ہوگا کہ جو country آپ select کریں گے یہ اس کے accordingly date formats کو select کرے گا use auto numbering templates اب یہ کیا ہے اب اس کو جو already ہے اس کو configure بھی کر سکتے ہیں اگر create کرنا چاہتے ہیں تو new آپ create کر سکتے ہیں میں یہاں نام رکھ لیتا ہوں کچھ بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں اب یہاں number ہے number سے پہلے میں کر لیتا ہوں current date current month اور current year یہ کرنے کے بعد اور پھر میں یہاں سے اس کو save کر دیتا ہوں اب یہاں سے اس کو save کر دیتا ہوں یہ ہوگا اب یہ میری documents اس کے اندر آ گیا اب یہاں سے download بھی کر سکتے ہیں اس کو یہاں اس کو close کرتا ہوں اب اگر میں دوبارہ document پہ آتا ہوں تو یہاں آپ کو نظر آئے گا mdt agreement میں اس پہ کلک کرتا ہوں کوئی issue ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ بھی show نہیں کر رہا تو یہاں آپ کا جو ہوگا تو یہ آپ preview کروا دے گا آپ کی file کا اور یہاں سے آپ اس کو download کرنا چاہتے ہیں تو download بھی کر سکتے ہیں pdf و docs format میں print کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ یہاں سے directly send کرنا چاہتے ہیں اپنے client کو ایمیل پہ klik کریں گے ایمیل یہاں اٹھا لے گا کیونکہ آپ کی ڈیو میں mention ہوگی یہاں سے documents already attach ہے اور یہاں آپ subject اور جو بھی آپ یہاں سے detail mention کرنا چاہتے mention کر کے آپ یہاں سے send کر دیں گے تو یہ directly send ہو جائے گا اب اگر آپ کا documents ہے آپ اگر اس کو دوبارہ سے access کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے آپ نے یہاں document tab پہ آنا ہے اور یہاں سے documents پہ آ جائیں گے تو یہ آپ کا documents پڑھا ہو ہے آپ اس کو دوبارہ سے یہاں access کر سکتے ہیں اس طرح آپ اپنی leads اور deals دونوں کے اندر آپ اپنے documents کو use کر سکتے ہیں چاہے وہ quotation کی صورت میں ہو invices کی صورت یعنی کہ آپ اس کو restrict کر نا چاہتے ہیں deal میری already open ہے میں یہاں documents پہ آتا ہوں اور یہاں سے add new template پہ آتا ہوں یہاں میں setting پہ کلک کرتا ہوں اور access permission پہ میں access permission پہ آجاتا ہوں group administrator اور department اب یہ اس کے role administrator manager role اس طرف اب میں یہاں اس pencil mark پہ میں zoom کر کے آپ کو دکھاتا ہوں administrator یہاں pencil mark پہ klik کرتا ہوں اب setting کیا edit کر سکے access granted templates added any documents added access granted view access granted یہ تھی administrator کی permissions اب اگر منیجر پہ آتا ہوں تو منیجر کے پاس بھی ساری ہیں اگر میں change کرنا چاہتا تو منیجر access deny اس پہ setting نہ کر سکے templates پہ create نہ کر سکے access deny کرے صرف documents کو grant کرے اور اس کو edit کر سکے اور اس کو view کر سکے اس کے کر دیں اس کو اب میں آتا ہوں user کی طرف user page open کر لیتے ہیں میں یہاں سے آگے ہوں بلال رضا کے account پہ اب یہاں میں اس کی ایک lead open کر آتا ہوں اور یہاں documents پہ آتا ہوں یہاں صرف option اس کو documents کی appear ہو رہی ہے اور یہ documents create نہیں کر سکتا مجھے تھوڑی changes کرنی پڑے گی میں واپس آگیا ہوں اپنے user account documents access new add new templates setting پہ آتا ہوں access permission اور یہاں سے major کا setting کر لیتے ہیں templates کے اندر آکے میں اس کو save کر لیتا ہوں کہ یہ personal کو edit کر سکے کسی ریفریش کرتا ہوں اب اگر میں documents پہ آتا ہوں تو یہاں اس کے پاس documents کے ساتھ add new templates میں zoom کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اب یہ اس کے اندر upload کر سکتا ہے اس طرح آپ user کو restrict کر سکتے ہیں کہ کس user کو کس level کی permission دینی ہے آپ نے یعنی کہ documents create کر سکے change add اندر edit کر سکے مطلب جس level آپ permission دیں گے وہ اس level پہ کام کر سکے گا اس ویڈیو میں ملتے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے